اسلام علیکم جی قاسم علی شاہ صاحب نے ایک اور مائلسٹون ایچیف کیا ہے ایک اور انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور پاکستان کے پہلے پاکستانے بن گئے ہیں جو پانچوے دن بھی ٹویٹر کے اوپر دوسرے نمبر پر ٹاپ ٹرنڈ کر رہے ہیں ٹیشو چور، نوسرباز، جگارو، رونگ نمبر مختلف ناموں سے لوگ ان کے بارے بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں عمران خان ایک ایسا لیٹر ہے جو کہ مقبول ترین لیٹر ہے پاکستان کا جس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی ہے سہرے عام عمران خان کو مارنے کی کوشش کی ہے اور اسے گولیاں ماری گئی ہے ایسے ٹائم میں قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے نہ صرف کلوز پہنچے بلکہ اپنے یہ کتاب گفت کر کے بار بار خان کو تعقید کرتے رہے کہ خان صاحب اسے سوں گے اسے بار بار کہتے رہے کہ اسے سوں گے اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اتنے بڑے مقبول ترین لیٹر ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کی بھرپائی ساری زندگی قوم نہیں کر سکتی پھر ساتھ کچھ لوگ یہ بھی سوالات اٹھا رہے کہ جو ٹیشو قاسم علی شاہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں اس کے اوپر کوئی کالا جادو ہو سکتا ہے کوئی عمل ہو سکتا ہے بارال یہ تو ایک انریالیسٹک آرگیومنٹ ہے لیکن جو پہلا آرگیومنٹ ہے کہ جو قاسم علی شاہ صاحب بار بار خان کو کہتے رہے کہ میری کتاب سوں گے اور اس کے بعد باہر آ کر جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ فیصل وابڈا کی طرح بھی قاسم علی شاہ کو بھی لانچ کیا گیا تھا ایک انگائیڈ میزائل تھا جو کہ واپس خود اپنے گھر میں آیا ہے اور اپنے آپ میں ہی پھٹ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پانچوے دن بھی ٹویٹر کے اوپر دوسرے نمبر پر ابھی بھی قاسم علی شاہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے بار بار کہا کہ اس بندے کے پیچھے ہرگز نہ جائیں جو آپ کو خواب دکھا ہے لیڈر وہ نہیں ہوتا جو آپ کو خواب دکھا ہے تو پھر لوگ سوالات پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ بچپن سے ہمیں ایک لٹریچر پڑھا رہے ہیں کہ اقبال کا خواب تھا اور قائد کیوں مانگا علامہ اقبال نے ایک قوم کو خواب دکھایا تھا تو پھر لیڈر کون ہوتا ہے جو ڈاکے مارتا ہے جو چوریاں کرتا ہے جو ملک کا سودا کرتا ہے جو بیرونے ملک ممالک کو پاکستان میں بلا کر اڈے دیتا ہے پڑوسیوں ملکوں پر حملے کرواتا ہے پھر لیڈر کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے جو آپ کو خواب نہ دکھا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور نہ کرے پھر لیڈر کون ہوتا ہے یہ لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دی ہیں لیکن قاسم علی شاہ صاحب ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں یعنی وہ اپنی غلطی کے اوپر معذرت نہیں کر رہے بلکہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں مزید اس کے وضاحت کر رہے ہیں اور مزید ریجڈ ہو گئے ریلیکٹنٹ ہو گئے کہ نہیں میری بات کو سمجھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں باقی پورا پاکستان جو میرے خلاف یا میرے بارے میں پانچ دنوں سے ٹرنڈ بنا رہا ہے وہ سارے لوگ دو رمبر ہیں سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یعنی قاسم علی شاہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ججوں اور جرنالوں کو پڑھایا ہے نوجوان میری اوپر تنقید نہیں کر سکتے میرا سٹیچر بہت بڑا ہے تو پھر نوجوان وہی سوالات پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ججز کو پڑھاتے رہے ہیں تو پھر یہ پاکستان کی جنڈیشری ایک سو چھتیس میں نمبر پر کیوں ہے کبھر میں اس کا جواب دے دیں کیونکہ یہ لوگ تو جانتے ہیں سارے بغتتے ہیں اور مانتے ہیں لیکن اسی دوران عثمان ڈار جو عمرار خان کے بہت زیادہ قریب ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کاسم علی شاہ کی مثال اس چرسی جیسی ہے جو چرسی جو خود چرس پیتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو یا نوجوانوں کو آکر کہتا ہے کہ جناب تمہاں کو نوشی موزر سید ہے آپ نے وہ استعمال نہیں کرنا یعنی ساری زندگی کاسم علی شاہ لوگوں کو پڑھاتے رہے کہ تم نے خواب دیکھنا ہے تم نے خواب تم دیکھو گے تو تم انیشیٹیو لے سکتے ہو لیکن اس کے بعد عمران خان سے ملاقات اور پھر اگر کہنا کہ اس لیڈر کے پیچھے نہیں چلنا جو تمہیں خواب دکھائے تو بہت سارے سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے اس کے بعد کاسم علی شاہ نے ایک اور سٹیڈمنٹ دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کونسا اپنے پارٹی میں انصاف کرتا ہے علیم خان اور جانگیر خان ترین کو کیوں پارٹی سے نکالا ہے یہ کونسا انصاف ہے یعنی علیم خان اور جانگیر خان ترین کیوں پر کرپشن کے الزمات تھے خان کی پارٹی سے نکل گئے وہ خود ہی سائیڈ لائن ہو گئے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سودے بازی کی اور عمران خان کی حکومت گرانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا پاکستان میں ریجیم چینج کروائی اور ریجیم چینج کے بعد جو پاکستان کی حالات ہیں آلموس ملک ڈیفولٹ کر گیا ہے تاجر حاجرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس نہیں پاکستان میں کر سکتے تباہی اس ملک کی ہو گئی ہے لیکن قاسم علی شاہ صاحب جناب ٹیشو پیپر صاحب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خواب نہیں دیکھنا تم نے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا اس کے اوپر بڑے سنجیدہ سوالات اس نے شروع ہو گئے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ہائی پروفائل انٹرویو کیا اور کون لوگ ہیں جو ان جیسے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کون لوگ ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں کون لوگ ہیں جو انہیں بھیجتے ہیں کون لوگ ہیں جو ملک کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں لیکن پھر کچھ سیٹن کوارٹرز کے مفادات کو بھی مند نظر رکھ رہے ہیں پارہ پانچوہ دن قاسم علی شاہ صاحب ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن جتنا وہ ٹرینڈ کرتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ ان کی ریٹنگز نیچے آ رہے ہیں چاہے یوٹیوب ہو چاہے ان کی فاؤنڈیشن ہو چاہے فیس بک کو بلکہ فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ رکمنڈیشن آئی ہیں کہ جناب یہ پیج ہی بند ہونا چاہیے یعنی لوگ اتنی زیادہ شدید رضی عمل ظاہر کر رہے ہیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ